بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حافظ ہے جس پہ اللہ لازی ہو جاتا ہے جسے اللہ منتخب فرما لیتا ہے اسے اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے چونکہ اللہ کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں کوئی ڈر نہیں تو اللہ کے دوستوں پر اللہ کے ولیوں پر قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی رنج خوف فکر دنیا میں انسان کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے موت کا اور ویروزگاری کا اور بیماری کا یہ بڑے بڑے یہی خوف ہیں کہ میں حلاق نہ ہو جاؤں مجھے کوئی محلق بیماری نہ لگ جائے میں جو ہے وہ مرنا چاہوں تو یہ ہستیاں جو ہیں خیر اللہ جو ہیں جن کو صالحین متقین اولیاء اللہ کے نام سے قرآن مجید یاد کر رہا ہے یہ تو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے بھرتے ہیں آج کی یہ محفل چھے رجب المرجب سلسلہ ہر چھے رجب کو شٹی شلی پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے جہاں جہاں سلسلہ چشتیا کی آستانیں خان کا ہیں ہر سلسلہ جو ہے وہ خواریہ صاحب سے محبت رکھتا ہے اگر قادری ہو نقشبندی ہو سوروردی ہو بلندری ہو جمہدی ہو اویسی ہو ہر سلسلے کے خواریہ صاحب کے ساتھ بے انتہا محبت ہے حضرت خواریہ مہین الدین چشتی ہے جو میری کی ذاتِ گرامی کسی تعریف کی محتاج نہیں آپ ان ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دی یہاں بلسلی پاک ورہنگ کے اندر نبی نہیں آئے صحابہ نہیں آئے تو یہاں اسلام کیسے آگے اسلام آیا تھا ادھر عرب کے اندر مکہ مدینہ کے اندر یہاں اسلام کیسے آئے تاریخ ہندوستان تاریخ انڈو پاک ہمیں بتاتی ہے کہ یہ محنتیں کابشی ہیں صوفیاء کی اور یہاں کی اسفیاء کی ہیں انہوں نے اپنی محبتوں سے یہاں اسلام کی شما فروزہ کی حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری شہنشہ غریب نواز تو مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہورِ بلائیت لگا کر بھیجا فرمایا کہ ہم نے آپ کو سلطان الہند بنایا ہے ہندوستان کی بلائیت خواجہ صاحب کو عطا ہوئی ہم یہاں بیٹھے یہ ہند ہے انڈیا جو ہے وہ بھی ہند ہے افغانستان کیا ہے ہند بنگلہ تیش ہند اس زمانے میں یہ سارا ہند کہہ راتا تھا پھر یہ بات میں ملک اللہ جلد بنے ہیں تو یہ سب کے روحانی بادشاہ جو ہیں ہند کے وہ ہیں حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند آپ کو یہاں کی روحانی بادشاہت اتا ہوئی ہے خواجہ صاحب نے یہاں پر کیونکہ یہاں آفر لوگ ہندو لوگ تھے تو یہاں ان کے مذہب کے اندر موسیقی جو ہے اس کو عبادت کا درجہ حاصل تھا تو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رابطہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ لوگ جو ہیں یہ موسیقی پر بہت پسند کرتے ہیں تو قرآن و سنت کا پیغام اللہ رسول کا پیغام موسیقی کی اندر ہی اگر ان تک پہنچا دیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منظوری دی اس کی پرمیشن دی تو یہ جو طریقہ ہے سلسلہ چشتیا کا جسے ہم کہتے ہیں محفلِ سما قوالی یہ کیا ہے ساز آواز کے ساتھ پیغام آگے ڈیلیبر کرنا اس مدل کو کیا کہا جاتا ہے قوالی سما کی محفل جو منقل کی جاتی ہے سما کا مطلب ہے سندھنا کیا مطلب ہے سماد کرنا کسی چیز کو سننا تو یہ محفل انعقاد پذیر کی جاتی ہے اس لیے ہے کہ یہاں کوئی بات سنانے مقصود ہے لوگوں کے کانوں تک پہنچانے مقصود ہے تو اللہ رسول کا پیغام پہنچایا لوگوں کے دنوں تک بات پہنچی تو لوگ جو ہے پھر وہ کلمہ بڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے اور کشاں کشاں ہزاروں راکھوں کی تعلان میں مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل لوگ ہیں اور یہ کفرستان جو تھا یہ اسلام کا گہوارہ بن گیا ورنہاں آج کے مسلمان مندروں میں بیٹھے مورتیوں کے سامنے بھجن کا رہے ہوتے ڈھولکیاں بجا رہے ہوتے مندروں میں پتوں کو پوچھ رہے ہوتے یہ فیضانِ اولیاء ہے یہ آج آپ کو آوازیں آتی ہیں حیال الصلاح حیال الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہی اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ یہ سارا فیضان اولیاء اکرام کا ہے یہ نہ ہوتے تو یہ صدای نہ آتی یہ مسجدیں نہ ہوتی یہ لکھو مسجدیں اگر آباد ہیں تو اس کی بریاد کون ہے اور یا اللہ اور یا اکرام بزرگانِ دین صوفیہ اور بالخصوص جو سر فہرست نام آتا ہے top of the list وہ ہستی کون ہے حضرت خواجہ موین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواز وہ ان ہستیوں میں ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے وہ دین کے لئے وقف کر دیا آپ کو اللہ نے دین کا موین بنائے دین کے مددگار موین و مددگار رحمائی دینے والے ہیں پھر آپ نے یہاں تربیت کا انتظام فرمایا اجمیل شریف تشریف لے گا ہے تو پہلے مسجد کا قیام عمل میں لائیا گیا پہلے لاہور آئے داتا صاحب کے دربار پہ تو یہاں آپ نے چلکشی کی اتقاف کیا اور پھر چاریس دن کے بعد جو آپ پر انکشافات ہوگئے روحانی مشہدات ہوگئے اس کو آپ نے اس شیر کے اندر بیان فرمایا جو زبان زدہ عام ہے لکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زبانوں پر ہے حضور داتا گنج بخشہ یہ ہے جبیری رحمت اللہ رہے کے مزار اقدس پر لکھ کر گئے کیا گنج بخشے خیض عالم مزہر نور خدا نا تسارہ پیرے کامل کامل آرہ رہنما کہ لوگوں یہ خدا کے نور کے فیضان کے خزانے لٹانے والی ہستی ہیں یہ خزانے باٹنے والے ہیں اور ان کا فیض سارے عالم کے لئے ہے رنج بخشے فیض عالم سارے جہان کو فیض بخشنے والی ہستی ہیں اور میں موہین الدین چشتی یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے مشاہدے کی بنا پر جسے مدینہ منبرہ سے محمد الرسول اللہ نے اپنا اسسسٹنٹ بنا کر بھیجا یہ کسی کہہرے کی بات نہیں کہ کس کی بات ہے نائب رسول فیل ہند اقای رسول خواجہ خواجگاہ بادشاہوں کے بادشاہ ولیوں کے سرطاج ہند الولی مہاراج کیا فرمارے ہیں کہ لوگوں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے مدینہ شریف سے بیچا ہے کفر کو مٹانے کے شرق کو ختم کرنے کے لئے اب جس کو شرق اور کفر مٹانے کے لئے بیچا جائے وہ آ کر ایک مزار پر بیٹھ جائے مصابد کیا ہو معلوم ہوا مزار پر حاضری دینا یہ کیا ہے یہ طریقہ اسلام ہے طریقہ نبوی ہے رسول پاک صلی اللہ 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 جائے کرتے وہاں سے یہ طریقے چلے ہیں جو آج تک جاری ہیں قیامت تک جاری رہیں گے شہدہ یوہد کے مزار پر آپ اس دن کو وہاں پر جا کرتے رسول پاک کے کتاب فرماتے تھے تو اُرس یہی ہوتا ہے کہ جس صحبہ نظار کا اُرس ہے جس کا اُرس ہو اس کی یاد میں اس کی باتیں ان کے منفوضات ان کے حالات و واقعات کو بیان کرنا یہی ہوتا ہے تمام علیاء کرام کے ہزار اور رکھ مزار ات ہیں آستانے وہاں کیا ہوتا ہے اس دن کو وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان کے فضائد و کمالات ان کی عظمت ان کی شان ان کی زندگی وہ بیان کی جاتی ہے لوگوں کو بتائی جاتی ہے تو یہ طریقہ رسول پاک نے شروع کیا یہ مستند حدیثوں سے ثابت ہے بخاری یا مسلم کی حدیث سے یہ سارا پرچ موجود دوسری بات کہ آگر بتایا کہ لوگوں یہ مٹی کی قبر نہیں ہے اس کو مٹی کی قبر نہ سمجھ نہ یہ خدا کے نور کا مظہر ہے کیا ہے مظہر نور خدا کس کو کہا جا رہا ہے سید علی حج ویری دعا گنج بخش تو وہاں تری ہی نہیں بیٹھے ہوئے وہ تو ان سے دو ڈائیسو ساتھ پہلے بسان فرما گئے تھے وہ فاتمہ چکے تھے یہ ان کی قبر تھی ان کا مزار تھا وہاں پر پیٹھ کر آپ نے جو فیضان حاصل کی وہ حقیقت آپ نے شیر کے اندر بیان فرمائی کہ ناکس ہارا پیر کامل ناکسوں کے لیے کامل چلیات کا یہ ممبا ہے کہ یہاں سے فیض لیتے رہو میں جا رہا ہوں حجمیر مگر گبرانے کی ضرورت نہیں یہاں مجود ہے سید حجمیر ناکس تکبیر ناکس ناکس حساب ناکس شیفہ چلے گا پھر وہاں پر جا کر جو معاملات ہوئے جو مشکلات ہوئیں کسی کے پاس جانا کسی کے جھوٹے خداوں کو جھوٹا کہنا کسی کے دیوتاؤں کو جن کی پرستش کرتے ہوں پوچھتے ہوں اور صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہو ان کو جا کر ان کی عبادیوں میں ان کے ملک میں جا کر یہ کہنا کہ یہ کام چھوڑ دو یہ آج کے دور میں کوئی کر دو دیکھے ایک منٹ میں اس وہ اندر کا روحانی اسلا بارود نہ ہو یہ کام اتنا آسان نہیں تھا یہاں بڑے بڑے علماء ہیں کافر کو مسلمان تو بنا کر دکھائیں بڑے بڑے حفظ قرآن محدد مفسر یہ کام آسان نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے 99 لاکھ مسلمان آپ نے کی اپنے نگاہی کی میاں کتنے سبحان اللہ 99 لاکھ کا مطلب اس زمانے میں جب آبادیاں کم تھی جب انسانوں کی تعلان تھوڑی تھی اس زمانے میں اتنی بڑی جو ہے یہ قوانٹیٹی میں اتنی تعلان کے اندر مسلمان کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے